اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سوفیا مائے باجوہ ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنی آئی وی ایف کی ایک سکسیس سٹوری شیئر کروں گی جس میں ہزبنڈ کو گلوبوزوس پرمیا کا مسئلہ تھا اس کپل کی پرائیویسی کو ریسپیکٹ کرتے ہوئے میں اس کپل کا نام تو نہیں لے سکتی لیکن مجھے لگا کہ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس پر ویڈیو مجھے بنانی چاہیے کیونکہ بہت سارے پیشنٹس ہیں جس کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے ایک ینگ کپل تھا جو کہ لاسٹیر ہمارے پاس آیا تھا جس میں ہزبنڈ کی ایج 26 ایرز تھی اور وائف کی ایج 24 ہزبنڈ کے سیمن آنائلسز میں ایک خاص مسئلہ تھا جس کو گلوبوزوس پرمیا کہا جاتا ہے یہ جراسیم کا ایک مسئلہ ہوتا ہے جس میں جراسیم کی جسامت میں خصوصا جراسیم کا جو ہیڈ ہوتا ہے سپام کا یعنی کہ جرسومے کا جو سر ہوتا ہے اس کے اندر ایک خاص ایبنورمالیڈی ہوتی ہے جس میں سر کی جو نارملی شیپ ہوتی ہے وہ اوول ہوتی ہے لیکن جو گلوبوزوس پرمیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں اس میں جو جرسومے کا جو سر ہوتا ہے اس کی شکر بہت زیادہ راؤنڈ ہوتی ہے اور اس ایبنورمالیڈی کو انڈرالوجی کی زبان میں گلوبوزوس پرمیا کہا جاتا ہے میں آپ کے ساتھ گلوبوزوس پرمیا کے سپارمز کی پچر سکرین پہ شیئر کر رہی ہوں آپ اس میں دیکھیں ایک نارمل سیمن سیمپل کی رپورٹ ہے اور ایک گلوبوزوس پرمیا نارمل سیمن سیمپل میں جو سپارمز ہوتے ہیں ان کا ہیڈ اوول ہوتا ہے لیکن گلوبوزوس پرمیا کے پیشنٹس میں سپارمز کا ہیڈ بہت راؤنڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ سپارمز دیکھنے میں نارمل ہوتے ہیں ان جراسیم کا نمبر بھی نارمل ہوتا ہے سیمن انیلسز میں اور جراسیم کی حرکت بھی نارمل ہوتی ہے اور اگر ایک نارمل جو پیثالوجی لیب ہے جس طرح پاکستان میں بہت ساری لیب ہیں جن میں عمومت سارے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں اگر ان میں ہی سیمن انیلسز کرائے جائے گا تو یہ نارمل ہوگا میں آپ لوگوں کو بار بار ایک بات سمجھاتی ہوں کہ سیمن انیلسز کا ٹیسٹ ہمیشہ ایک IVF لیب سے کرائیں ایک اچھی ریپیوٹیبل IVF لیب سے کیونکہ وہاں پہ ایک انڈرالوجسٹ مایکروسکوپ کے نیچے آپ کے سپارمز کو دیکھے گا انہیں کاؤنٹ کرے گا اور ان کا ڈیٹیل جائزہ لے گا تو صرف ایک IVF لیب کے اندر ہی یہ ابنورمالٹی پک ہو سکتی ہے خیر یہ ینگ کپل ہمارے پاس راستیر آیا تھا جس میں ہزمن کو گلوبر زوز پرمیا کا مسئلہ تھا اور ہم نے ان کو ایکسی ٹیٹمنٹ آفر کیا ہم نے اس پیشنٹ کو ایکسی سے گزارا اور فیمیل ینگ تھی ان کے فرس ٹیلی ایف سائٹل میں ٹونٹی ایگز ریٹیو ہوئے تھے جس میں سے سیونٹین ایگز مچور تھے اور ان کو ہم نے انجیکٹ کیا سپارمز کو بہت دھیان سے اس طرح کے پیشنٹ میں سپارمز سیلیکشن بہت دھیان سے کی جاتی ہے اور ایکسی کا ٹریٹمنٹ بھی بہت دھیان سے کیا جاتا ہے بہت ٹائم نکال کے ہزاروں سپارم میں سے اس سپارم کو چنا جاتا ہے جو کسی حد تک نارمل نظر آتا ہے تو گلوبرزو سپارمیا میں سپارم سیلیکشن جو ہے وہ مین اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور اس لئے میں آپ لوگوں کو بار پر کہتی ہوں کہ آئی وی ایف ایک ریپیوڈیبل آئی وی ایف لائب سے کرائیں کیونکہ آئی وی ایف کی اور ایمبریولوجی اور انڈرولوجی کی کالٹی ڈیٹرمنٹ کرے گی کہ آپ کے آئی وی ایف سے جو ایک سے ان کی ایکسی کی گئی ٹوینٹی میں سے سیونٹین ایکس مچور تھے جن کی ایکسی کی گئی اور ان میں سے فائیب ایکس جو تھے وہ فرٹلائز ہوئے اور پھر وہ کلیوٹ سے سے گترے اور جب وہ ڈے فائیف تک پہنچے تو اس کپل کے صرف دو ایمبریوز بنے اور وہ ایک گریڈ بان ایمبریو تھا ایک گریڈ ٹو ایمبریو تھا اور ان کو ایک ہی سٹو پر فریز کیا گیا اور اس کپل کا ایک ایمبریو ٹرانسفر کا اٹیمٹ بنا یہ سارے سٹیپس میں آپ لوگوں کو باری باری اپنی ویڈیوز میں دکھاتی رہتی ہوں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی خاص سٹیپ میں آپ کو دکھاؤں ہوں اپنی آئی وی ایف لیب میں تو وہ بھی آپ کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں خیر اس کپل کا ایک سنگل ایمبریو ٹرانسفر کا اٹیمٹ بنا اور اس کے بعد ہم نے اس ایمبریو کو فریز کیا اس کے بعد فالوئنگ مند ہم نے پیشنٹ کو ایمبریو ٹرانسفر سائکل سے گزارا فروزن ایمبریو ٹرانسفر کیا جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگ اپنی آئی وی ایف لیب فیملی فرٹیلٹی میں فروزن ایمبریو ٹرانسفر سائکلز ہی کرتے ہیں فروزن ایمبریو ٹرانسفر کیا اور الحمدللہ اس پیشنٹ کا پریگننسی تیس پوزیٹیو آیا اور اس پیشنٹ کی بیٹا اسی جی ریپورٹ ہم میں آپ لوگوں کے ساتھ سکرین پر شیئر کر رہی ہیں آج میں نے اس ویڈیو کو اس لیے بنایا ہے کیونکہ گلوبر وزوز پرمیہ سے تنیا میں بہت کم پریگننسیز ریپورٹ ہوئی ہیں اور ان میں سے ایک پریگننسی ہماری الحمدللہ ہماری آئی وی ایف لیب فیملی فرٹیلٹی میں ریپورٹ ہوئی ہے اور آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو میں نے اس پیشنٹ کا سیزیرین کیا اور اس کا ماشاء اللہ ایک ہیلڈی بیٹا پیدا ہوئا ہے تو آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی آپ نومیلٹی ہے جس سے پریگننسیز کم ریپورٹ ہوتی ہیں لیکن اگر آپ ایک اچھی آئی وی ایف لیب سے علاج کرائیں تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ پوزیٹیو ریزارٹ مل سکتا ہے اگر اس مسئلے سے ریلیٹی آپ کے کچھ questions ہیں تو وہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو global zoos پرمیا کا مسئلہ ہے تو آپ ہمارے پاس IVF clinic میں آ سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری youtube چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی specific topic پر ویڈیو بناوں تو وہ آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں Thank you